ہاں آپ ناظرین کے سا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ صدف سیفی اور بڑی خبر آپ کو بتا دی کہ سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے باندی پورا میں دہشتگردوں کو دو دہشتگردوں کی مددگار گرفتار کیے گئے ہیں آپ کو بتا دی کہ ارگام علاقے سے دہشتگردوں کی مددگار کو گرفتار کیا گیا ہے سینہ پولیس اور سیار پیف پر جوئنٹ آپریشن چلائے جا رہا ہے بتا دی کہ سیار پیف کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے جوئنٹ آپریشن لگتار چلائے جا رہا ہے اور اسے میں دہشتگردوں کے دو مددگار ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ بڑی خبر اس پر کی باندی پورا میں جہاں دہشتگردوں کے دو مددگار گرفتار کیے گئے ہیں ارگام علاقے میں بتا جا رہا ہے ارگام علاقے سے پولیس نے دو دہشتگردوں کے مددگاروں کو گرفتار کیا ہے اور اسی کے ساتھ سینہ پولیس اور سی آرپیف کی طرف سے جوائنٹ آپریشن چلائے جا رہا ہے بتا دیکھی پورے علاقے میں علاقے کی گھیرہ بندی کر سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے اسی کے ساتھ سینہ پولیس اور سی آرپیف کا یہ جوائنٹ آپریشن لگتار جاری ہے دہشتگردی کے خلاف جس میں آج ارگام علاقے سے دو دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے دہشتگردوں کے مددگار یہ لوگ بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیکھیں باندی پورا میں دہشت گردوں کے دو مددگار ساتھ ہی گرفتار کیے گئے ہیں ارگام علاقے سے پولیس نے گرفتار کیا ہے عزادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائندے واحد جڑ گئے ہیں واحد جانا چاہیں گے کہ ارگام علاقے سے آج دو مددگاروں کو گرفتار کیا گیا ہے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لگاتار فوج کو یہ سوچنا ملی تھی کہ علاقے میں کچھ ملٹائن سرگرمیاں وہ جاری ہیں اس پیچ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے جس طرح سے وہاں پہ جو ملٹائنس سے انہوں نے فوج پہ شدید سائرنگ کی جو زوران وہاں پہ دو جو فوجی الکار سے وہ شدید زخمے ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہی لگاتار وہاں پہ جو کورنو سرچ آپریشن وہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لگاتار وہاں پہ جو آپریشنز ہیں وہ جاری تھے اس بھی جو کل جو شام دیر گئے جو مکشمی پولیس نے سوشن میڈیا پر ایٹ فارم ایکس کے ذریعے انفارم کیا کہ انہوں نے وہاں پہ دو مددگاروں کو وہ ایرسٹ کیا گیا ہے اور تاکہ جس طرح سے انہیں خبر ایتی کیے جو مددگار ہیں لگاتار جس طرح سے لوجسٹس سپورٹ ملٹنس کو فرام کر دیتے اور اس بھی جمہ کشمی پولیس سیارپی اف اور جو آرمی ہوتی ہے انہیں ایک بڑی کامیابی حاصل ملی ہے جس طرح سے لگاتار وہاں پہ کچھ روز پہلے جس طرح سے ایک انکاؤنٹر ہوا تھا اور جس میں جو ملٹنس تھے وہ ابھی ان کی جو دونڈ ہے وہ تلاش ابھی بھی جاری ہیں لیکن ان کے جو مددگار ہیں وہاں پہ جو ان کو مدد کرتے تھے لوجسٹس سپورٹ کرتے تھے کہیں نہ کہیں وہ فیلال گریفتار کیے گئے ہیں کل شام دیر گئے تو فیلال جمہ کشمی پولیس انڈین آرمی اور ساتھی ساتھ اگر ہم سیارپی اف کی بات کریں تو ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور ساتھی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو مددگار ہیں یہاں پہ لگاتار ان کے لیے جو کام یہاں پہ کر رہے تھے لوجسٹس سپورٹ کر رہے تھے اور جتنے بھی یہاں پہ ان کا جو سپورٹ وہ کہاں پہ کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ باقی جو لوگ تھے ان کو موٹویٹ کر رہے تھے اس جو ملٹنسی کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا لگاتار جو ہے شکنجے وہ نکھیلے جا رہے ہیں جو ملٹنسی کلاب جو یہاں پہ گدھوٹ دیا ہے جو یہاں پہ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے جو ہم نے دیکھا کہ لگاتار ان کے کلاب جو یہاں پہ کاروائیہ انجام دی جارہی ہے چاہے جو ان کی جادات ہیں ان کو پرکی جاتی ہیں کہیں نکھی جو ان کے اساسے ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں یہاں جتنے بھی معاملات ہیں ان کو یہاں پہ لگاتار ان پہ جانچ کی جاری ہے اور سلحال جمہو کشمیر پولیس اور جو انڈین آرمی ہیں ان کے لیے ایک بڑی کامیابی کل شام دی اس وقت ملی جب انہوں نے یہاں پہ ایک خفیہ اصلاح ملنے پر انہوں نے اردام علاقے میں جو سرچ آپریشنز کیا اور اس دوران مہا پہ دو جو مالی اور جو فوج کو یہاں پہ جو ملنٹس کو مدد جو مانے جاتے ہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ لگاتار جو یہاں پہ سیکرورٹی ایجنسیز ہیں وہ یہاں پہ لگاتار کام کر رہی ہیں اور ساتھی ساتھ جتنی بھی ملنٹس جو لوگ شامل ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں کہہ پر اکیزار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ لگاتار کس طرح سے جو پاکستان میں جو ملنٹس ہنگلرز ہوتے ہیں ان کے جو یہاں پہ جائدات ہوتی ہیں وہ کس طرح سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو سوشل میڈیا یا باقی پلیٹ فارم کے ذریعے ملنٹسی میں جو ان کو پناہ آگے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے جو یہاں پہ جائدات ہیں ان کو یہاں پہ جو اساسے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ لگاتار جو مکشنیت پلیس کی طرف سے انہیں بازد بورٹ اٹیش کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہیں جو ملنٹس ہنگلرز ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ کم کرنے کی کوشش کی جاری ہے